اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری صدر ماں اور بہنوں محزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میرے غیور نوجوان ساتھیوں مہراشاہ کے صدر اور ورکنگ پریزیڈنڈ جناب امجیل زلیل صاحب اور ڈاکٹر غفار قادری صاحب زلِ شولاپور کے ملی ستحاد المسلمین کے صدر محترم جناب فاروق شابدی صاحب شولاپور کے تمام ملی ستحاد المسلمین کے عراقین ذمہ داران میں آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس اجلاس میں شرکت کی اور جیسا کہ جناب فاروق صاحب نے بتایا کہ ذلِ انتظامیہ کی طرف سے ملی ستحاد المسلمین کو اجازت دی گئی صرف اس حال میں ہم کو اپنی میٹنگ کرنے کا پرمیشن اجازت دی گئی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جب جلسہ ہوگا منلی ستحاد المسلمین کا تو جیسا ہم ہمیشہ کھلے میدان میں یا سٹیڈیم میں کرتے اسی طرح جلسہ ہوگا انشاءاللہ اب انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے جو پرمیشن دیا گیا میں پہلے سی وقت دے چکا تھا فاروق صاحب کو کہ میں شولاپور آ جاؤں گا تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ سکا آپ نے ابھی سنا کہ انتیاز علی صاحب نے ڈاکٹر غفار خادری صاحب نے اور دناف فاروق صاحب نے تمام اہم باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا اور ابھی انتیاز علی صاحب نے آپ کو بتایا کہ گیارہ دسمبر کے دن انشاءاللہ وتعالی ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے مہراشترہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن کے لیے اور مہراشترہ میں وحب جائدادوں کی حفاظت کے لیے ملیس اتحاد المسلمین نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم چلو ممبائی کا ایک اعلان کیے جو ستاویس نومبر کو ہونا تھا مگر حکومت کی طرف سے ہم کو اجازت نامہ نہیں دیا گیا اور ہماری درخواست کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ کوویڈ ہے فلان ہے مگر ہم نے یہ تیع کیا کہ انشاءاللہ وتعالی اب گیارہ ڈسمبر کو یہ چلو ممبائی کا پروگرام ہوگا جس کا مقصد یہ کی ہے کہ مہراشترہ میں جو مسلمانوں میں جو پچاس براظریاں ہیں ان کو ریزرویشن ملے اور مہراشترہ میں جو وفت کی جائدادیں ہیں اس کا تحافظ ہو سکے اس کا صحیح استعمال ہو سکے یہ دو اہم پوائنٹس پر یہ اتجازی پروگرام اور یہ چلو ممبائی کا اعلان کیا گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب اسمبلی کے انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت بھی مجھے آنے کا موقع ملا اور جناب فارق صاحب کی انتخابی مہم میں میں یہاں پر آیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پوری انتخابی مہم کے دوران میں کانگریس اور راشتہ وادی کانگریس کی زبان پر ان کے خائدین کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ مجلس کوورٹ من دو مجلس کوورٹ دیں گے تو بھارتی اجندہ پارٹی اور شف سینہ کی کامیابی ہوگی یہ آپ نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا اور ہر مہراشتہ میں پورا ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ دونوں کانگریس اور راشتہ وادی کانگریس یہ اول جونوں کی جوڑی پورے پورے مہراشت میں سب جگہ یہی جاتے تھے جہاں پر مسلمانوں کے علاقوں میں جاتے وہاں پر یہ بات ضرور کہتے کہ منلس کوورٹ من دو کیونکہ شف سینہ اور بی جے پی کو فائدہ ہوگا اور بعض ہمارے معصوم مسلمان بھی تھے آج بھی ہیں جو ان کے جھوٹ کو یقین کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں بی جے پی اور شف سینہ کو روکنا ہے اور اسی لیے منلس کوورٹ نہیں دیں گے اور اس کا نتیجہ ہوا بھی شولاپور میں ہمارے بعض مسلمان بھائیوں نے اس جھوٹ کو سچ سمجھا اور اس روایت کو برخار رکھا ہوں مسلمانوں نے کہ پچھلے ساٹھ سال سے نہ صرف مہراشتہ بلکہ ملک کے مسلمانوں سے ہمیسا جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں انہوں نے مسلمانوں کو سب سے بڑا گھٹا دیا الیکشن تو ہو گیا نتیجہ بھی آ گیا الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں کہ منلس کے امیدوار نے یہ کہہ کر شولاپور کے عوام کا دل دوبارہ جیت لیا کہ آپ نے مجھے اتنی ہزاروں کی تعداد میں اوٹ دے کر مجھے قریب لیا الحمدللہ یہ بڑی بات ہے کہ جسے ایک سیاسی پارٹی کے امیدوار کی کامیابی نہیں ہوتی ہے مگر وہ آپ کی اوٹ اور آپ کی محنت اور دعاوں کا اس طرح سے پورے اخلاص اور خلوص کے ساتھ شکریہ دا کرتا ہے اور نہ صرف زبان سے اس بات کا اخرار کیا بلکہ میں نے بہت ہی کم ایسے سیاسی ذمہ داروں کو دیکھا جو الیکشن میں شکست کے باوجود بھی عوام کے درمیان میں رہتے اور عوام کا قرآن کرتے رہتے ہیں جس میں خابل ذکر ہمارے فاروق شادی صاحب ہیں اللہ ان کے ذکرے کو سلامت رکھیں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کانگریس اور راشتہ وادی نے بار بار سکے ہی کہا تھا حسد الدین ویسی بی ٹیم ہے اور بی جے پی شیف سے نا کو ووٹ مت دو ورنہ موڈی آ جائے گا یعنی ہم کو بی ٹیم بنا دیئے الزام تو لگائے مگر جب الیکشن کا نتیجہ نکلا تو اچانک یہ تمام کے تمام ایک جگہ جمع ہو کر بولے ارے ہم اور تم تو ایک ہے نا ہم اور تم تو ایک ہے ایک کا نام راحول ہے ایک کا نام پوار ہے ایک کا نام تھا کرے اپن ایک ہے ایک ہو جائیں گے ایک ہو جائیں گے اور میں تم سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو تمہارا اور میرا رشتہ وہ رشتہ ہے جس کو رب کائنات نے کلمے کی بنیاد پجوڑا ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ مگر تم نے میرے پیغام کو نہیں سمجھا اب یاروں نے ایک ہو کر تم کے تمہارے موہ پر ایک تمام چھوڑا وہ ایک ہو گئے کیوں ایک ہوئے اختدار حاصل کرنا تھا طاقت حاصل کرنا تھا اور وہ مسلمان جو کانگریس اور راشتہ وادی کے جھوٹ کا شکار ہو گیا میں ان سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ تمہارے پاس میری اس سوال کا کیا جواب بتاؤ تمہارے پاس کیا جواب ہے کیا تم جواب دے پاؤ گے کیا تم اپنے ضمیر کو جواب دے پاؤ گے کیا تم اپنے آپ سے مطمئن ہو جس کا تم نے ساتھ دیا وہ شیف سینہ کو مہاراشتہ کے اختدار کی کرسی پر لاکر دفا دیا کیا شیف سینہ سیکللر پاٹی نہیں ہے شیف سینہ بھارت جنتہ پاٹی کی طرح ایک کومنل پاٹی ہے چھی اور بہنی میں چاہے شیف سینہ کو سیکللر پاٹی نہیں ہے اور یہ سیکللرزم کے غلام جنہی کے دن چلے بن کر پھرتے ہیں راشنوادی کانگریس کے اور کانگریس کے تم سیٹیفکٹ ہوگے کہ کون سیکللر کون کومنلر ہے اسی لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ انہی کی سیٹیفکٹ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے نہ مندلس کو ضرورت ہے نہ مسلمانوں کو ضرورت ہے نہ دلیتوں کو ضرورت ہے نہ ہر سیکللر ذہن رکھنے والے اس سے ضرورت ہے کون ہیں یہ لوگ کہ ان کے ساتھ آ جائے گا تو سیکللر اور ان کے ساتھ نہیں آئے گا تو کومنل ارے تم کیا دھکان چلا رہے ہو کہ نوٹری کی کوٹ کے سامنے کہ تم سٹینک مارکے دو گے تو سیکللر ہو جائے گا شیو سینہ کے سیکللر ہے بتاؤ شرط پاوار صاحب بتاؤ راول کاندھی کیسے سیکللر ہے اور تم ساری دنیا کے سامنے جا کے کہتے ہو کہ مندلس کوٹ مدو کیا تم بھول گئے 92 میں کیا ہوا تھا ممبائی کی سرکوبر کیا تم بھول گئے سریدیشنہ کمیشن کی ریپورٹ کو کیا تم بھول گئے ان جمام نفرت بھری تقاریر کو بیان کرنا شروع کروں میں ایک ایک چیز ہے ایک جملہ یاد ہے مگر یہ لوگ اپنے اختیدار کو بچانے کے لیے اپنی دولت کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اپنے پریوار کو بچانے کے لیے اچھا طرف ہے نمائسہ تو یہ ہے راشتوادی کانگریز والے عجید پاوار اور تاریس گھنٹے کے دولے بھی من گئی تھے اور تاریس گھنٹے کے دولہ بنتا ہے عجید پاوار اور فٹنمیس ملکے شادی کر لیے اب اس میں دولن کون تھی انہیں ماؤن پاوار سا بتا ہی ہے ہم تو دولے بھائی انیشہ کے لیے جانے کو نہیں ماؤنے کے لیے اور تاریس گھنٹے کے لیے عجید پاوار سبا دوڑ رہے ہیں نہیں 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 وہ کنڈا ہے فٹنمیس بی جیپی ہے اور پھر اُدھا تھاکرے کو بولتے ہیں نہیں یہ دودھ کا دھلاوا کیوں سے ناچی ہے اب جا کے کوئی پوچھے گا ان سے جواب دو یہ کیا ڈرامہ کیا تم نے اگر کوئی مسلمان راشتبادی کانیرس کا نکل کر کسی اور پارٹی میں آ جاتا ہے مثال کے طور پر مندلس میں آ جاتا ہے تو اس کو بولیں گے یہ غددار ہے نکال کے پھیکیں گے اس کو پولیس پیچھے لگا دیں گے نہیں یہ کیسا آ رہا ہے مندلس میں کیسے داخل ہو رہا ہے مگر آپ کیا گھر والا جا کر بی جی پی کو سپورٹ کرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا یہ کیوں بچا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنا ہے مہاراشترہ کے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے مہاراشترہ کے سکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر بات پہ کہتے ہیں مجبوری ہے کہنے کی مجبوری بتاؤ میرے کو کہنے کی مجبوری ہے یعنی ہم سب بھول جائے اور تم جو فیصلہ کرو گے ہم غلاموں کی طرح خیطیوں کی طرح تمہارے میں ہاں میں ہاں ملاتے رہے چھو سینہ کو تمہیں سکولر بنا دیا اور مندلس کو تمہیں کمونل کہہ دیا کیا ان کا معاملہ ہے اور یہ تین ہو کی یہ ترین ون کی سرکار تین تین مل کے سرکار چلا رہے ہیں اور پھر بول رہے ہیں سکولرزم کو بچانا ہے کونسا سکولرزم بچائیں گے کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ مہاراشرہ کی ویدھان سوا میں اُدھر تاکرے نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا انتیاب صاحب ابھی حالیہ دنوں میں کہا تھا نا مندر کے بارے میں مسجد کے بارے میں مکھے مندری ہے بتاؤ کھانے سیو ریشتہ واریوں تم کو شرم نہیں آتی کہ تمہارا تاہید کا ایچیف منسٹر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے رد بابری منزل کو شہید کیا شرم آنی چاہیے لوگوں کو یاد کرو مسلمانوں جب میں تم سے کہہ رہا تھا یاد کرو میں جب تم سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا تم سے بھیق مانگ رہا تھا اور آج بھی مانگ رہا ہوں کہ اب تم ان پر بھروسہ مت کرو اپنے آپ پر کرو اللہ پر کرو اور اپنے اوڑ کا صحیح استعمال کرو اور آپ کا مانگ رہی ہے کہ ہماری تخریر سن لیے تھانی مار لیے آنکھ میں دو خدرے آسو کے آگے آپ نے مجھ پر خیرات برسا دی اور گھر کو جا کر نہیں آپ صبح میں دیکھیں گے نہیں بدلنا ہے ان کو پچھانو آپ ان کو پچھانو اپنی اختدار کے لیے اپنی ستہ کے لیے اپنے قاندان کو بچانے کے لیے اپنے پریبار کو بچانے کے لیے اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے اپنے کرپشن کے سکینجرز کو چھپانے کے لیے انہوں نے سکللزم کو ختم نہیں بلکہ دفناڑیا مہاراشترہ میں دفناڑیا سکللزم کو کانگریس نے اور راشتہ وادی کانگریس نے اب کیا بولیں کہ میں موڈی کو روکنا ہے میرے دوست کب سے فرق پیدا ہو گیا بی جیر پیشہ حسینہ میں کب سے فرق پیدا ہو گیا مگر یہ لوگ آ کر ہمارے ذہنوں کو کیپچر کر کے بیٹھے ہیں مسلمانوں کو بولے ہیں کیا کرے کرے کیا کرنا ہے تم اختدار سے دور رہو کراؤ الیکشن دوبارہ اتنا طورت تمہارے پاس ہے نا مگر نہیں ہمارے جذبات کا مذہب پڑایا گیا سکللزم کیوں خدفنا کیا گیا اور سکللزم کی خبر پر یہ کانگریس راشتہ وادی ادفتھا کرے اپنے اختدار کا محل بنا کر یہاں پر مہاراشترہ میں حکومت کر رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بتاؤ کیا راشتہ وادی کانگریس اور کانگریس پاکی بھول گئی بھول گئے وہ کہ مسلمانوں کو ریزرویشن آپ بات ہی نہیں کرتے کوئی بات ہی نہیں کرتا بات کرتے ہیں کہ وان کارے کی انہیں مسلمان ہیں نہیں ہیں اور یہ مسلمان کو ریزرویشن ہونا اس کا کیا ہو اور کیوں ہونا مسلمان کو ریزرویشن آپ کے پاس کتنے لوگوں کے پاس جیب میں خلم کتوں کے پاس نہیں ہے ہاتھ اتھاؤ یہی پریشانی ہے مسلمانوں سے خلم رکھو جیب میں یہ خلم رکھو لکھو یاد رکھو ان چیزوں کو اب آپ کسی کو فون کریں جو فون کرتے آپ ان کا نمبر دے ہمتیار جیب لکھا کہا لکھو بلد اے کلم نہ پھر کھا رکھا کلم جیب میں خلم رکھو یہ خلم تم کو زندہ رکھے گا تلوار زندہ میں رکھے گی خلم زندہ رکھے گا ہم کم ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں میں غدر ٹاکرے کبر کے لیے اب تخریر کروں گا یاد شب سے نا کے لیے کروں گا اب آپ کو بچانا پڑے گا میرے ان سوالوں کا جواب کیا آپ موم بامبے ہائی کورٹ نے اپنے انتویم اڈر میں نہیں کہا کہ مہاراشرہ میں وہ مسلمانوں میں جو پچاس یا پچپن بیراجریہ ان کو ریزرویشن دیا جا سکتا کیونکہ وہ سماجی طور پر تعلیمی طور پر سوشل اور ایجوکیشنل بیک ورڈ ہے کیا کہا تھا نہیں کہا تھا کہا تھا اور کہا کہ تعلیم میں دو انہوں نے کہا کہ نوکریوں بھی دے سکتے مگر نوکریوں کا جو ریزرویشن اس کا پوٹا بڑھ گیا مگر تعلیم میں دو آپ آپ نے کیوں نہیں کیا کانگریس پارٹی زبان بن کر بھٹی ہے راشتہ وادی کانگریس بھو بن کر بھٹی ہے یہ تمہاری محبت ہے مسلمانوں سے مگر نہیں ہم کیوں پوچھ رہے ریزرویشن اب آپ لکھ لو اس کو یا یاد رکھو تاکہ اگر کوئی محلے میں کوئی کانگریس راشتہ وادی یا سینک آیا تو اس کو بھلا ہے بھٹ درہ سن میری بھر وادی کی داستان سن اور اس کا جواب دے میرے بھائی مہاراشترہ میں گیارہ پرسنٹ مسلمانوں کی آبادی ہمارے جرنلس حضرات بھی ساتھ ہے ہم سے بڑی محبت ہے ہم سے بھی محبت کی مالوم تھا مگر ہماری گاڑی سے بھی محبت ہوگی مبارک ہو دولے کی گاڑی جب آتی ہے تو نازتے ہیں لوگ مہاراشترہ میں کتنے مسلمان کے پاس گریجوٹ ہیں خالی چار پرسنٹ مسلمان گریجوٹ ہے مہاراشترہ میں کتنے ہمارے ہندو بھائی ہے ایک پوائنٹ نائن پرسنٹ معنی اور آل مہاراشترہ میں ایک پوائنٹ سیون گریجوٹ ہے جس میں سے مسلمان خالی فور پوائنٹ نائن اور ہمارے ہندو بھائی ایک پوائنٹ نائن کیا یہ آرٹیکل فیفٹین اور ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لو ڈراباؤنٹ ٹریٹ کتنا ہے مسلمانوں کا ڈراباؤنٹ ٹریٹ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو مسلمان پرائمری میں اگر باویس فیصد مسلمان پرائمری سکول میں میڈل سکول میں آتے آتے خالی تیرہ پرسنٹ ہو جاتا کتنے پرائمری میں باویس تو میڈل میں آتے آتے تیرہ ہو جاتا اور وہ میٹرک میں آتے آتے خالی بارہ پرسنٹ ہو جاتا اور ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ میں آتے آتے وہ سیون پوائنٹ ون پرسنٹ ہو جاتا اور اس کے بعد گریجویٹ خالی چار ہو جاتے اب آپ سوچو کہ آپ کے گھر میں آپ کی اولاد ہے اس کو آپ پرائمری سکول میں دال دی آپ تو سکول پھول رہے ہیں یعنی اگر 22 فیصد مسلمان کے بچے پرائمری سکول میں ہیں تو میڈل سکول میں آتے آتے تیرہ پیسد ہو جاتا میٹرک میں آتے آتے بارہ پرسنٹ ہو جاتا ہائے انٹرمیڈیٹ میں ہائے سکنڈری آتے آتے سات پرسنٹ ہو جاتا گریجویٹ ہو جاتے چائر پرسنٹ ہو جاتا یہ سب سے کم ہے سب سے کم ہے نہیں کہ میں کو جنگی مرے بچے نہیں پڑھیں گے کیونکہ مستقبل میں نہیں کھاپل بنے پڑھے لکے بنے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے ایم بی اے کرے ایم سی اے کرے دورمنٹ کی نوکری ملے مگر نہیں سکنڈرزم تم کو زندہ رکھنا ہے تم سکنڈرزم کے غلام اور خیدی بنے گئے مسلمانوں کیا میرے مقدر میں یہ بکھائے کہ میں سکنڈرزم کے ٹرین کے سٹیشن پر ہمیشہ کولی بن کر ان ظاریموں کا بودی تھا کیا تم اپنی اولاد کے مصطابق بود نہیں اٹھاؤگے کیا تم اپنے بچوں کے لئے سکول نہیں مانوگے کیا تم اپنی بچیوں کے لئے گرادیوشن نہیں مانوگے تم کب تک ان لوگوں کی غلامی کروگے اور یہ چھوٹ پہ چھوٹ چھوٹ پہ چھوٹ پیٹ پہ اتنے خنجر مانے گئے مسلمانوں کے کہ پیٹ پہ کوئی جگہ باقی نہیں جہاں پہ تمہارا سخم نہ ہو اتنا دھوکہ کھول کھولتا جب یہ پڑھتا ہوں میں تو یہ کہا ہے پھر میں گھر میں گا کر سو جاؤ کہ میری خون کے بچوں کو سکول نہیں باویس پرسن سے سکول میں داخلہ اور گراجویشن تک چار فیصد کہ غریبی میرا مختر بنا دوگے کہ غربت میری زندگی میں رہ گا اور میری اولاد میں رہ گی غربت میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگو یہ برباری کی داستان مہار آشرا کے مسلمان اور میڈیا کے لوگ یہ سمجھ رہے کان سے لائیا میں دماغ سے نہیں لائے ہوں پڑھ کے لائے ہوں اور میں تو ایسا بولنے والا نہیں ہوں میں اس کی طرح نہیں ہوں جس نے کہا تھا کسانوں کو کنال میں پانی نہیں آدھ جا کے مو تو اس کو دماغ نیو گا میرے کو پورے مہاراشرہ میں کتنی زمین اگری کلچر لینڈ کتنی مسلمانوں کے پاس رورل ایریا میں اور وہ مسلمانوں کو یاد دیدارہ ہو جو اسمبلی کے ایلکشن میں جو بینڈ باجا کی پاکی بڑھے ویچ کانگرس راست وادی کے لئے سکل ایسی آج جائے گا آپ بولو دیکھو کتنی زمین تمہارے پاس ہے زراعت کی زمین اگری کلچر زمین دہی لاحوں میں مرہ جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہے زراعت کی مرہ کی ایک پوائنٹ سکس پرسنٹ ہیں جن کے پاس اگری کلچر کی کوئی زمین نہیں ہے کتنے مسلمانوں کے پاس اگری کلچر کی زمین نہیں ہے اچھا یہاں کوئی گاؤں سے آیا کوئی گاؤں میں زمین ہے تمہاری ہائی تو ہاتھ اگر 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 جو گاؤں میں زمین ہے زراعت کی زمین کچھ خالی چار ہاتھ اٹھے وہاں پانچ چھے اب آپ یہ صحیح ہے نا پھر کوئی زراعت کی زمین نہیں ہے اور ہمارے بھرات بھائیوں کے پاس ایک پائن سک سک پرسنٹ ان کے پاس زمین نہیں ہے اچھا ڈھائی اگر زمین ہمارے بھرات بھائیوں کے پاس کتنا ہے 62.74 پرسنٹ اور مسلمانوں کے پاس 10 فیصد مبارک ہو سکلے زندہ ہیں مبارک ہو تم کو 62 پرسنٹ جس کے پاس دھائے کر زمین ہے اس کو ریزرمیشن دیں گے جس کے پاس 10 پرسنٹ لوگوں کے پاس دھائے کر زمین ہے اس کو نہیں دیں گے آپ کیونکہ وہ غریب ہے تم تو بھولت مند ہو تم ہمارے دھروں میں تو عرب کا دھیل نکل رہا ہے نہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے دھیل نہیں اور یہ زالم ہم کو ریزرمیشن نہیں جائیں گے اور پھر جس کے پاس 5 اکر زمین ہے ہمارے مراثہ بھائیوں 19 پرسن مراثہ بھائیوں کے پاس 5 اکر agriculture rural area ہمیں لائنڈ ہے مسلمان کے پاس کتنی پانچ اکر زمین کتنے لوگ کے پاس ہے مہاراشتہ ہمیں کالی فور پائنٹ سک زیرو پرسنٹ دس اکر چھ پرسن مراثہ کے پاس ہے مسلمان کے پاس کتنے ون پائنٹ ٹو زیرو اور پھر دس اکر کے اوپر کتنے مراثہ کے پاس زمین ڈو پائنٹ سو دیلو مسلمان کے پاس ایک پرسنٹ بھی دس اکر کے اوپر زمین نہیں مبارک ہو آپ خاص دور سے مبارک ان لوگوں کو جو سکلرزم کے چھوکے واجے پر یہ رشتبادی کانگریز کو کانگریز کو دیتے بلکہ غلامی کرنا ان کا مقدر سمجھتے یہ تمہاری برہانی کی داستان بیان کرنا ہو اور پھر اس کے بعد آپ جائیے آپ کی آمدنی کتی ہے معلوم آپ کو یہ کمیٹی بات آ رہی ہے کمیٹی کہہ رہی ہے کہ سالانہ پچیس ہزار دو سو جو مسلمان کی آمدنی ہے وہ سرم بیس پرسنٹ ہے سالانہ پچیس ہزار دو سو روپیے یعنی جو بارہ سو روپیے مہینے کماتا وہ مہار اشلام پچیس فیصد مسلمان ہے اور جو پچیس پچیس بیس فیصد ہے جو پچیس ہزار سے دو ہزار اور پچاس ہزار کے درمیان میں جو کماتا مسلمان سالانہ بارہ مہینے میں جو پچیس ہزار دو سو سے پانچ پچاس ہزار چار سو کماتا وہ فاتی ون پر سن مسلمان اور جو پچاس ہزار سے سا سیون ٹھو تھاؤزن جس سالانہ اندنی ہے وہ خالی ٹوئنٹی پر سن مسلمان اور جو سیون ٹو تھاؤزن سے تین لاکھ ساٹھ ہزار جو بارہ مہینے میں کماتا وہ سیف سترہ فیصد ہے اور جو تین لاکھ ساٹھ ہزار کے اوپر کماتا وہ اولی 0.36 پر سن ہے کیا خوش ہوں اس سے مجھے کچھ بجوات ہوتا ہی کیا کچھ شوق نہیں ہے کیا اندھر نہیں بڑھے تاکہ آپ اپنے بچوں کی شادی کر سکے اپنے بچوں کو پڑھا سکے یہ ہمارا ڈراؤپ آؤ ریک کیوں گھرتا پاریس پرسنٹ پہ پرائیمری ہے گراجیویشن میں آتے آتے جا کیوں ہوتے جا کر پوچھو ہر مسلمان سے کہے پیسے نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے اگر میرے پاس دولت ہوتی تو پڑھا دیتا بیٹی ہوتی تو بولتا ہے شادی کرانا آئے بار میرے کے بعد تم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے مانشہ مسلمان یہ تمہاری آمدنی ہے آپ پتھال آپ کیا خاموش بیٹھیں گے آپ پھر اندازہ لگائی اور پھر اب یہ ہمارے بھائیوں کی آمدنی کیا یہ بھی دیکھ لو آپ یہ بھی نمبر لائے ہوں پوری تحیاری کر آتا ہمیشہ یہ تو آپ بتا دیا ہمارے مراغ بھائیوں کیا آمدنی جو سالانہ چوبیس ہزار کماتے وہ پاڑیس پرسنٹ ہے آپ پچیس ہزار جو کماتے بیس پرسنٹ ہے اور پھر چوبیس ہزار سے پچاس ہزار کماتے وہ بھی باویس پرسنٹ ہے پچاس ہزار سے ایک لاکھ جو کماتے سالانہ انیس پرسنٹ ہے جو ایک لاکھ سے چار لاکھ کماتے وہ آت فیصد ہیں اور جو چار لاکھ کے اوپر کماتے وہ 0.46 پرسنٹ ہے چلو دیکھلو دونوں دیکھلو دونوں کون پیچھے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کریں گے اچھا پھر آئے کار آپ کی بربادی کی داختار مسلمانوں کو اگر بینک سے لون لینا ہے بینک سے لون ملنا ہے تو ان کو نہیں ملتا چپل گھز جاتی ہماری ملیا اس نہیں کبارک آپ کس کو اوٹ دیتا تو چالیس فیصد مرات بھائیوں کو بینک سے لون ملتا مسلمانوں کو بینک کوئی ملا کے خالی پانچ فیصد ما چالیس فیصد یا پانچ فیصد کوئی سوسائیٹی وں میں چالیس فیصد بھائیوں کو لون ملتا مدد ملتی ہمارے پاس ریٹ سوسائی میں 2.6 مبارک ہو بھولانوں کو بھولا رکھ بات دے رہا ہو جو راشتو واضی کانگریس اور کانگریس کا با ملتن مندلی کا کام کرتے ہیں پرائیویٹ منی لینڈ یعنی جو پرائیویٹ منی دیتے خون چوز تے وہ چودہ فیصد مرات بھولانوں کو مدد کرتے اور دو پرسند اور مسلمانوں میں سترہ فیصد یہ دیتا ہے کیا کریں گے اب آ اسی لیے منلس انتحاد مسلمین نے تائی کیا کہ ریزرویشن مسلمان کے لیے ضروری ہے مہاراشترہ کے اچھا غری غربہ کیتی ہے پاور کی پور مہاراشترہ میں رور علاقوں میں شہری علاقے اربن علاقے میں ہمارے ہندو بھائیوں میں پاور کی اور اربن علاقوں میں یہاں پر کیم پیچھ ہے نا نہیں دو میری ریزرویشن کس کو دیکھو پھر یہ ہمارا یہ ریکارڈ آپ کے سام میں اس لیے رکھ رہو اور ایک بربادی کی داستان مسلمان جو کچھے گھروں میں رہتا ہے وہ 67% ہے مہاراش میں 67% مسلمان کچھے گھروں میں رہتا ہے تمہارے گھر نہیں اور تم سے کنر سن کی بات کرتے مجھے اس بات کا غصہ تک مجھے غیروں سے دشمنوں سے چھپا نہیں مجھے اپنے بھائیوں سے چھپائے مجھے میرا حق تو مجھے دو مجھے عزت کی زندگی دو موت میں عزت دو میرے نوجوانوں کا مستقبل دو میرے بچوں کا سکول دو مجھے ایک مقام دو میں آسمان سے تارے توڑ لیں اعلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ سب کیا ہے پھر میں کب تک ہی گھو میں ہوگا اور آپ کے پاس پکا کتنے مسلمانوں کے پاس 31% 31% گھر کا بھی دیکھ لو معاملہ کیا ہے جو گھر وہ رہت مسلمانوں کے پاس 31% گھر ہیں اب آپ سے سوال کروں گا اور ہمارے میڈیا والے اس کا جواب سن لیں گے کیا مسلمانوں کے گھر میں تین لوگ نہیں کم سے کم تین لوگ تو سو جائے کمرے میں استعمال کر جائے زور سے بولو ان کو معلوم ہو نہ لگ اے تو انہوں ہمارے پکشے رہتے اب آپ یہ بتاؤ آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ ہمارے مراکھا بھائیوں کے پاس تین روم کے کمرے 20% لوگوں کے پاس دو روم کا گھر 48% لوگوں کے پاس ہے چار روم کا گھر 1% لوگوں کے پاس ہے پانس سے زیادہ کمرے کا گھر 3% 3% لوگوں کے پاس میرے پاس کیا ہے میرے پاس سکر نظم ہے میرے پاس دھوکا ہے میرے دادا کو دھوکا دیئے ان کے باپ کو دیئے میرے بابا کو دھوکا دیئے مانتے رہنگے ہم نے سمیدان کو مانا مگر جمہوریت کو مانا یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ مجھے غریب رہے میرے عزیز دوست اور مزرگ یہ آپ کے سام میں اس لئے کہنا ہوں اچھا کتنے مسلمان سلام میں رہے مہاراشترا کی ریپورٹ کہہ رہی ہے 54% 54% لوگ سلام علاقوں میں رہ گئے اور آپ کو معلوم ہمارے مراتح بھائیوں کے پاس 76% مراتح بھائیوں کے پاس ٹوائلیت ہے مسلمان وں جو جو دکھاتے دکھاؤ میری زبان کو تم روک نہیں پاؤ گے یہ ظلم ہے میرے مسلمان سے یہ ظلم ہے مجھ سے تم ریزردیشن نہیں دینا چاہتے مگر ظلم کیوں کر لے مجھ پر کیوں ظلم کر لے مجھ پر اور آپ کو ملوم میرے عزیز دوست اور بزرگو آپ کے سامنے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہوں اب آپ دیکھو کیا ایک مسلمان آئیے سب سر ملاشرہ میں وہ ایک ہے انہیں بور رہا میں نہیں ہندو ہوں بور رہا ہوں اللہ تم معلوم انہیں کیا آئی دو اندو اجربی ہے اجربی ہے انہیں بیدے کا لوٹا ہے انہیں بھی ایس آئے اور یہ جو راشتہ وادی اور کانگریس کے وہ دہرے نہیں آکے بول کے چلے جاتے ان کا کیا ہے میں آکے بول کے نہیں جاتا ہوں تمام حقیقت بیان کر رہا ہوں اور اگر تم کو سمجھ میں نہیں آیا تو بلکے بات کریں گے اچھا ایک مسلمان آئی بھائیوں کے 28% IPS آفیسر ہے مرات بھائی کتھ ہے آپ کے کتھ ہے 1.9% بجات بجات آلی 28% ہیں ان کو ریزرویشن دینے کی بات یہ دنا یہ تینوں کر رہے یہ ہمار اٹھبر انتھنی کی جوڑی ہم کو نہیں جائیں گے غیر کا گواہ بھرتا نہیں یا ان کا 28% IPS офیسر اچھا منتر آلے میں کتھ ہمارے بار اٹھا بھائی کام کریں 16.17% یعنی مہ مراثہ بھائیوں کی آبادی 33% ہے یعنی 33% آبادی ہمارے مراثہ بھائیوں کی آدھے سے زیادہ آئی آفیسر ہے 28% 33% population 28% IPS آفیسر آئی ایف 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 18% ہمارے مراثہ بھائیوں آدھے کیتے ہیں نو زیرو زیرو ہیں آپ میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ نائنصافی کی تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھتیا مراثہ پینے پانی ملے لو ویسے ماشاء اللہ یہ راشترا واری اور یہ کانگریس چو راپور میں کتے پانچ دن میک پار پانی روز پانی آتا آپ آتا آتا اور آتا 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 کیا اتنے دن میں آتا آتا موٹر لگا کے جا رہو ہی ڈیٹا دے پہ تبا کے موٹر لگا کتے موٹر اب تم کو موٹر کا کام کرنا ہے اب تم خاموش دری بچھوگے لگاؤ گے موٹر راشتوا دی کانگریس بی جی پی جی سرگ موٹر یہ کتے کتے یہ کام کرنا آتا آپ کو معلوم کیتا پانی ملتا مرکھا بھائیوں کے گھر میں پائنٹی فیصد پانی کا کنیکشن آپ کے پاس مسلمان کے پاس یعنی پبلک ٹیپ پبلک سب ملا کے کتا گھل پبلک وارڈر ٹیپ فورٹی سکس پرسن اپنے پاس خالی ہینڈ پم بورویل سولہ فیصد مرکھا بھائیوں کو یہاں پہ خالی چار فیصد آپ بتاؤ میرے بھائی آپ بتائیے پھر اب آپ اسی لئے مدلس نے ان تمام بطوں کو محسوس کیا اور ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ اب اور اس پر انتظار نہیں کیا جا سکتا ہم کو مسلمانوں کے جو پچاس برادری ہیں جن کو ہائی کوٹ نے کہا مراثہ بھائی کو سپری کوٹ نے بھی کہ کیا کہ ان کا data empirical data نہیں ہے ان کا backwardness کا social educational backwardness کا آپ دینا ہے دو آپ ہم رو نہیں رہے مگر انصاف کس سے ہوگا انصاف طاقت پر سے ہوگا یا مظلوم سے ہوگا انصاف کس سے ہوگا بتاؤ انصاف طاقت پر سے ہوگا مظلوم سے ہوگا انصاف طاقت پر سے ہوگا یا کمزور سے ہوگا انصاف تو کمزور سے ہونا چاہیے نا انصاف تو مظلوم سے ہونا چاہیے طاقت ور اور طاقت ور کرنا یہ equality نہیں ہے کمزور کو طاقت پر کے مقاب پر لانا یہ equality جس کا بھارت کی سمیدان میں بابا صاحب امیٹ کرنے اٹکل فنڈیمنٹل رائٹ اس کو بنا جیا ہم تو وہی پوچھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ چند گزاری شان مجھے آپ تک کرنا تھا گیارہ آج ڈسمبر کو چلو مومبائی کا پروگرام ہے اس میں ضرور شرکت کریے اگر آپ تباہی اور مبادی میں ٹھیک نہیں ہوا کیا کر رہے تھی آئے کونگ عطاب کی کیسا کسی دکانوں کو جلا آ گیا کس نے کیا گے چاہے کسی مذہب کماننے والے کی دکانوں کیا سرکار جلا رہے تم لوگ لائن آگر میں اگر کرنا نہیں آتا تم کو نہیں معلوم جا کہ گھبر ہوگی کس نے جلوس نکالا ہوا امروطی میں دکانوں کو تشدد کے ذریعے برباک کر دیا گیا مدلس ہمیشہ سے تشدد کا والے کا کنڈم کیا ہے مگر یہ سرکار کی زمہ جاری میرے عزیز دوست اور بزرگو یہی چند باتیں آپ تک پہنچ آنا تھا ابھی تو یہ سٹار کیا ہو پھر آنگا میدان میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ آدھی بات کرے یہ بولی مگر آپ سے گزارش ہے کہ میں نے جن اہم باتوں کا ذکر کیا سوچ یہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے فکر لے کر جاؤ یاد رکھو کہ مستقبل آپ کا ہے ریزرویشن کو مانتے تو ان کو مہاراشترہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن دینا پڑے گا ناکپور کے اسمیلی کے سچن میں بل لاؤ اور مہاراشترہ کے مسلمانوں سے انصاف کرو السلام علیکم ورحمت اللہ برکہ ابی پی ماز ہوگڑا ڈولے بغہ نیٹ